جیسا کی ہم نے آپ کو کل لائیو برسات کا نجارہ دکھایا تھا آج ہم پوری فصل کا آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں دیکھئے جو کل رات میں اولے گرے تھے اور برسات کے ساتھ بھاری ماترہ میں اولے آئے تھے لگاتار تین چار منٹ جو اولے آئے تھے ان سے کتنا نقصان ہوا ہے ہم یہ فصل آپ کو صرف اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ فصل میں اتنا نقصان ہوا ہے دیکھئے یہ کھیت پورا لیٹ چکا ہے اب اس میں جو فصل ہونی تھی جو وجن فصل میں ہونا تھا وہ وجن نہیں رہے گا اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے لیٹنے سے اتنا نقصان نہیں ہے چلیئے ہم مانتے ہیں لیٹنے سے اتنا نقصان نہیں ہے لیکن نقصان تو ہے جب لیٹنے کے ساتھ ساتھ جب فصل کا پورا یہ دیکھئے کس طرح یہ بال ٹوٹ گئی ہے اب اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بال میں یہ گہوں پکے گا یا نہیں پکے گا دیکھئے پورا نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے یہ بال ٹوٹ ہوئی ہے اور بھی ہم آپ کو کافی یہ پورا جو نجارہ ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھئے یہ بال کیسے ٹوٹ گئی ہے یہاں پر دیکھئے یہ نجارہ اب اس میں کیسے دانہ پکے گا تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے اب ہمیں سرکار سے اپیل کریں گے کہ معاوجات دیا جائے جمیداروں کو کسانوں کو ایک تو بہت ہی مہنگائی ہے دیکھئے یہ بال ٹوٹی ہو دکھاؤ یہ کھڑی مت کرو یہ لوگ سمجھیں گے کہ اس ان کو توڑا ہے ایسا نہیں کھڑی کرنے پتہ نہیں لوگ کیا کیا سوچیں گے کہ انہوں نے خود نہیں اس کو توڑا ہے نہیں یہ لوگ کا نقصان ہے ہم آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں ہم آپ سے لائیو بات کر رہے ہیں دیکھئے یہ نجارہ میں آپ کو پورا کھیت کا نجارہ دکھا دیتا ہوں دیکھئے کس طرح یہ بالے ٹوٹی ہوئی ہیں اب یہ مجھے لگتا ہے اور جو مین نقصان ہے وہ تین چار دن کے بعد پتہ لگے گا دیکھئے بال پکنے پہ تھی اور یہ ٹوٹ چکی ہے یہ پورا نجارہ آپ دیکھئے کس طرح فصل ختم ہو چکی ہے اب اس میں جو کھیت میں پورے میں جو یہ کےکڑ میں وہ وجن بیٹھنا تھا وہ نہیں بیٹھے گا جو فصل ہونی تھی لگ بگ پچاس آٹھ من تھی وہ اب نہیں ہوگی اور دیکھئے کس طرح نقصان ہو چکا ہے پوری فصل لیٹ چکی ہے اور جو مین جو نقصان ہے وہ تین چار دن کے بعد نجار آئے گا دیکھئے دیکھئے بال کیسی ٹوٹی ہوئی ہے کس طرح فصل کا نقصان ہو چکا ہے ابھی تو اس کے اوپر اوس جمی ہوئی ہے پانی جمع ہوا ہے اور آگے جو پتہ لگے گا وہ تین چار دن کے بعد ان کو معلوم ہوگا جو کھیت کا اونر ہے جو کھیت کا مالک ہے اس کو بھی احساس ہے کہ میری فصل میں نقصان ہوا ہے اور ہم سرکار سے اپیل کریں گے ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ جمیداروں کو معاوجہ دیا جائے جو فصل کا نقصان ہوا ہے اور آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ فصل کا نقصان کہاں کہاں ہوا ہے اور کس کس کے کھیت میں ہوا ہے اور آپ ہمیں وٹس اپ پر میسیج بھی بھیج سکتے ہیں دیکھیں کس طرح یہ فصل پوری پورا اکڑ لیٹ چکے ہیں پورے اکڑ کی جو بال ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں ابھی تو یہ کھڑی نظرہ آپ کو آ رہی ہیں تھوڑی بہت لیکن ایک دو دن کے بعد جب ان کا نظرہ دیکھیں گے تو سائد یہ ٹوٹی ہی نظر آئیں گے دیکھئے پورا جو گہوں کا کھیت ہے یہ پورا لیٹ چکا ہے میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں پورا اکڑ لیٹ چکا ہے اور میں ان بات یہ ہے کہ اگر میں سرسو کا کھیت آپ کو دکھانے لگیا تو سرسو کے کھیت میں ان اولوں سے بہت ہی نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ کہاں کہاں اولوں سے کتنا کتنا نقصان ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سیئر کریں چلیے ہم آپ کو سرسو کا بھی کھیت دکھانے والے ہیں چینل پر بنے رہیں حکیم انیس جیسے کینسر ایڈ سوگر نامردی لال پانی سفید پانی دھات دمہ پتری ایلرجی جوڑوں کا درد گٹیا باعث صحت بنانے کے لیے داد گیس تیجاب اولاد کا نہ ہونا بھی علاج کیا جاتا